زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس پہنچے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے کفیل تھے ان کے پروری سے ان کی کھانے پینے کے ذمہ دار تھے توشہ لے کر جاتے تو وہاں دیکھتے کہ وہاں بے موسم کا پھل موجود ہے اور پورے کمرے میں محق تو کہا مریم یہ کہاں سے آگے پھل یہ سلاحے میں تو یہ پھل کہیں نظر نہیں آتے کہیں نہیں ملتے کہایا اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین جس کو چاہے بے حصہ رزق اتا فرماتا ہے موخہ محل دیکھ کر دعا مانگنا چاہیے صدق دل سے دعا مانگنا چاہیے ادعو اللہ تضرعو خفیہ ادعو ربکم تضرعو خفیہ اپنے ربکم پکارو ان سے دعا مانگو روتے ہوئے آہستہ سے چھپکے چھپکے سے دعا مانگو تانا گریت عبر کے خندت چمن تانا گریت طفل کے جو شد لبن جب تک بادل گرستا نہیں ہے بارش نہیں برستا ہے اور جب تک بچہ روتا نہیں ہے مات دودھ نہیں پلاتی ہے اور جب تک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے گر گرہ کر روتا نہیں ہے اس کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہے حضرت زخریہ علیہ السلام زخریہ علیہ السلام کہ اللہ میں تُسے پاکیزہ لڑکے کی میں تُسے دعا مانتا ہوں درخواست کرتا ہوں مجھے ایک اچھا پاکیزہ لڑکہ آتا فرما تو اللہ تعالی نے فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَخَائِمِي وَسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ ادھر حضرت زخریہ نے دعا مانگی صدق دل سے ادھر فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز دی کہ زخریہ اللہ تعالی تم کو ایک لڑکے کی بشارت دے رہا ہے اور اس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا فَبَشَّرْنَاهُ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَيُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللَّهِ يُبَشِّرْكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ پریشتوں نے کہا کہ زخریہ اللہ رب العالمین تم کو لڑکے کی بشارت دے رہا ہے اور دنیا میں پہنائے اللہ کا بندہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا ہے ہمارے بچوں کے نام ہم رکھتے ہیں اب مان لیجئے کہ مکہ کی امام صاحب نے ہمارے بچے کا نام رکھا تو کتنے خوش ہو جائیں گے ارے مکہ کی امام صاحب اتنے بڑے علم فلانے میرے بچے کا نام رکھا ہے رب العالمین نے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت زخریہ علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں نام بھی اللہ نے رکھ دیا کہ وہ پاکباز ہوں گے سردار ہوں گے نبی ہوں گے اللہ تعالی نے اتنی ساری بشارتیں دے دی